پھر سے ایک بار آپ سبی لوگوں کا سواغت کرتے ہیں اس وقت ہم مینہ مرک پہ موجود ہیں اور آپ سب جانتے ہیں کہ حجاج کرام کا مدینہ منورہ جانے کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور اس سے پہلے جمہو کشمیر کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو خاص پیچ نو تاریخ کو حجاج کا سری نگر سے روانہ ہوا ہے وہیں لدہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو آج لدہ کے حجاج کرام بھی اپنے گروں سے اب رخصت ہوتے ہوئے نظر آئے کیونکہ ستارہ تاریخ کو حجاج کرام کو حجہ اس میں پوزنا ہے اور اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ اتارہ تاریخ کو لدہ کے جو حجاج کرام ہے وہ بھی جدہ کی طرف اپنا سفر جو ہے وہ شروع کریں گے ایسے میں آج لدہ کے جتنے بھی حاجی ہیں انہیں بھی رخصت کیا گیا بالخصوص کرگل زلے کے حوالے سے بات کریں یا پھر پراس کے حوالے سے بات کریں تو تمام حجاج کرام آج اپنے گھروں کو الویدہ کرتے ہوئے اور اپنے اکارب و رشتہ داروں کو اور گھر والوں کو الویدہ کرتے ہوئے آج حجاج کرام حج بیت اللہ کے سفر پہ جو ہے روانہ ہو چکے ہیں ایسے میں صبح سے ہی حاجی کے کافنوں کا سلسلہ جو ہے وہ لگتاب دیکھنے کو ملا اور تمام جتنے بھی رشتہ دار ہیں چاہے ان کے گھر والے ہوں یا پھر رشتہ دار ہوں دوست احباب ہوں ان کی طرف سے رخصتی کے لیے راستے میں جگہ جگہ حجاج کرام سے ملاقات کے لیے بہت سارے لوگوں کو بھی دیکھا گیا اور ایک جمع غفیر جو ہے کہیں جگوں میں کہیں طرح کے لوگوں کے جمع غفیر دیکھنے کو ملے جس میں حجاج کرام کو آج جو ہے حج بیت اللہ کے اس مبارک س سفر پہ روانہ کیا گیا ہے ایسے میں لداخ کے حوالے سے بات کریں تو اس سال لداخ سے لگ بک ساڑھے تین سو کے قریب حجاج کرام جو ہے وہ حج بیت اللہ کے سفر پہ ہوں گے اور وہیں آج سے پہلے کے حوالوں سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو حجاج کرام کے لیے حج کمیٹی لداخ کی طرف سے تربیتی پروگرام بھی دیا گیا تھا جہاں حج میں کس طرح کے انہیں ارکان وغیرہ کرنا ہے اور کس طرح کے تربیتی کورسز کی ضرورت ہے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ترب ہم اپ ڈیٹ آپ تک پوچھا رہے ہیں وہ حجاج کرام کے حوالے سے ہیں اب لداخ کے کمام حجاج کرام جو ہے اپنے گروں کو الویدہ کرتے ہوئے اپنے رشتہ داروں کو دو سے اقارب کو الویدہ کرتے ہوئے آج حج بیت اللہ کے سفر پہ روانہ ہوئے ہیں تو لداخ سے خصوصی ریپورٹ آپ تو پوچھا رہے تھے مینہ مرک سے اس وقت گلستانی اس کے لیے مزمیر جمیر